نواز شریف صاحب کی صورت میں انہی اداروں کے پروسیجر کو فالو کر کے رلیف ملا ہیں کس کے خلاف ہے اتجاج ہے دیکھیں یہ اتجاج ہے یہ تو آپ کی اپنی حکومت میں یہ کیس قائم تھے آپ کیوں نہیں ادارے کو کہتے جی آپ انویسٹیگئٹ کر لیں دیکھیں آج جو ادارے کو بلا کے ڈیٹیشن دیتا ہے ہم تو اس کے خلافے سے جاج کر رہے ہیں وہ ڈونکی راجہ جو خود نیپ کو مطلوب ہے جس پر ہیلیکپٹر کی غیر قانون استعمال کا کیس ہے وہ چیرمن نیپ کو بلاتا ہے اور ان کو ڈیٹیشن دیتا ہے آپ نے سمجھتے کہ اس طرح کے احتجاج سے ایک ادارہ جو ہے وہ زیادہ متنازع ہوگا اور آنے والی نسلیں کس کے پاس لے کے جائیں گی کون اکانٹیبیلٹی پھر کون کرے گا اکانٹیبیلٹی کون کرے گا اکانٹیبیلٹی کون کرے گا میں کسی کو کرپٹ کرنے کا اپنی رائٹ نہیں رکھتا پھر آپ اپنی حکومت میں انٹی کرپشن میں کسی کو لے جاتے ہیں اچھی پروسیگریزن کر کے ان کو کنوکٹ کرواتے ہیں آپ نے تو وہ بھی نہ کیا بات یہ ہے ہم تو چلیں جیسے بھی لوگ تھے نا اور یہی آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تبدیلی کی حکومت ہے یہ انصاف کی حکومت ہے یہ اللہ کے ولی لوگ ہیں تو ہم تو بھئی گناہگار لوگ تھے اللہ کے ولیوں سے یہ اڑھتے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ احتساب کا اور عمران کا گٹ جوڑا ہے کچھ دن پہلے پریس کانفرنس کرتے ہوئے جب نوازشیف صاحب نے عدالت میں پیشی بھی ہوئی ان کی آرٹیکل سکس کی درخواست پر اس دن انہوں نے جب خطاب کیا پریس کانفرنس بھی کی تو اس سارے معاملے میں چیزیں زیادہ پولیٹی سائز ہو رہی ہیں اس پر کیا موقع پہ ہوئے ہیں بہت سارے پانچ اہم ترین چیزیں ہیں جن پر نیپ ڈیپنڈنٹ ہے حکومت پہ تو آپ نے بھی تو اپنے دور میں انڈیپنڈنٹ نہ کیا اداروں کو تو آگے اس طرح کی بات ہی نہ ہو دیکھیں میرا حال ہے کہ ہمارے دور میں تو بالکل کسی قسم کا کوئی پریشر کسی ادارے پہ نہیں تھا تمام ادارے اتنے اڈیپنڈنٹ تھے آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں یہ کیس بنے ہیں تو اگر یہ ادارے انڈیپنڈنٹ نہیں تھے ملک صاحب بہت شکریہ ہوگا ملک صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ایسا ایسا حالات کس طرف جا رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ دیکھیں یہ پولٹیکل ٹیمپریچر خود ہم تو ان کو موقع دینا چاہ رہے تھے ہم تو آپ نے شہباز صاحب کی پارلیمنٹ میں بطور اپوزیشن لیڈر سپیچ بھی سنی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو چانس دیں گے آپ کی اچھے کاموں پر آپ کی حمایت کریں گے لیکن ہم نے یہ دیکھا کیونکہ ان کے پاس نہ کو ایجنڈا ہے نہ کو منشور ہے نہ ان کے پاس کوئی اکنومک پولیسی ہے نہ ان کے پاس کو ویجن ہے ایک طرف مسائل کھڑے ہیں کہ افغانستان ہندوستان یو ایس چائنہ کے ساتھ کیا ریلیشنز ہوں گے ایک طرف مسائل کھڑے ہیں کہ مسنگ پرسنز کو کیسے ڈیل کریں گے ایک طرف مسائل کھڑے ہیں کہ ملک ایکانومی کو کیسے بہتر کریں گے اور وہ نکلے ہوئے ہیں مونسپلیٹی کی کیمپین پر عمران خان صاحب تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایجنڈا لیس پارٹی ہے آپ دیکھیں آئی ایم ایف پر انہوں نے کیا پوزیشنز لی تھی خود پوشی کر لوں گا بھکا مر جاؤں گا ملک صاحب یہ زمنی انتخاب میں آپ کو فیور دے گا یا نوکان دے گا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے زمنی انتخاب میں خائف ہو کر ڈر کر خوف کے سائے تلے لیڈر آف دی آپوزیشن کو ریسٹ کر کے باقی ساری پولٹیکل پارٹیز کو ایک ہریسمنٹ پھیلا کر اپنی کامیابی کا رستہ کھولنے کی کوشش کی ہے تحریک انصاف کا ان کے رش سے کیا تعلق ہے لیکن نیب نے کیا وہ تو نہیں یہ گٹ جوڑ ہے اگر تحریک انصاف کا تعلق نہیں کیسے تو یہ جو ان کا تحریک انصاف کا یہاں پر وزیر ہے یہ کیا نام ہے اس کا چوہان کا یہ جو ان کا بنا ہوئے اپنا سپوکس پرسن پورے پورے کیس کی حقائی نظیر چوہان نہیں کیا چوہان ہے سیاسی بات تو آپ بھی کرتے رہے ہیں وہ بھی کرتے ہیں سمیتے ہیں یہ گٹ جوڑ ہے بلکل سو فیصد گٹ جوڑ ہے پوری کیابنٹ اور عمران خان خود کون ان کو یہ خبریں دے رہا ہے کتنے لوگ پکڑے جائیں گے کون ان کو بتا رہا ہے تو ایف ایو کو ہیڈ کرتے ہیں تو شاہد سوال ملاقات ان کے ساتھ جا کے کرنی چیئرمنٹ کی اپنا فاز شہباز خان ملک صاحب ملک صاحب پانچ چیزوں میں آپ اسے انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں آپ کا دور اتنا زیادہ رہا ہے آپ 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 سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ وہ چیرہ دستی اور زیادتی ہیں جن کو برداشت نہیں کیا جائیں آپ کے ساتھ یہ بیعث میں کسی اور دن پر اٹھا رکھوں گا میں یہ صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں بڑے میاں صاحب اگر باہر ہیں جیلوں سے اسی پروسیجور کو فالو کر کے انہیں ریلیف ملا تو آپ اگر ایک ادارے کو اتنا متنازع بنائیں گے اور اسے گھٹیوڑ شابط کر دیں گے اور فوٹپرنٹس دکھائے بغیر شابط کریں گے صرف سٹیٹمنٹس کی بنیاد پر تو آنے والی نسلیں کیسے یہ ادارے کام کر سکیں گے دیکھیں آپ شاید سمجھتے نہیں ہیں میں بحیثیت ایک الیکٹڈ میمبر کے جواب دے ضرور ہوں جب تک مجھ پر کرپشن ثابت نہ ہو جائے مجھے لیبل کیسے کرتے ہیں کیسے میری ڈگنیٹی کو وائلیٹ کرتے ہیں کس طرح میری انڈیپینڈنس کو کرپ کرتے ہیں کس طرح میرے فنڈمنٹل رائٹس کو آپ کھاتے ہیں کس نے حق دیا کسی بھی کیا اکاؤنٹیبیلٹی کا پروسس صرف ڈیموکریسی کی رو ہے اکاؤنٹیبیلٹی کا پروسس لیکن اگر بائیسٹ ہو فیرنس کے بغیر ہو تو کتل ہے ڈیموکریسی کی یہ اکاؤنٹیبیلٹی شباز شریف کی گرفتاری آپ سمجھتے ہیں بائیسٹ ہے سخت بائیسٹ تو آپ کے پاس کانونی چارہ جو ہی ہے وہ تو ہم اپنے ہر جگہ پر اپنا حق استعمال کریں گے شباز شریف ایک عوامی حمایت کی پروڈکٹ ہے شباز شریف کے پیچھے پاکستان کا جمع غفیر ہے شباز شریف کو لوگ محبت کرتے ہیں شباز شریف نے صوبے کے خدمت کی ہے شباز شریف نے اپنی صحت دیکھ کر اپنے اپنا وقت دیکھ کر اٹھارا اٹھارا گھنٹے اور فنانشل ڈسپلن کی بات کرتے ہیں میرے ساتھ بیٹھ کر بات کریں میں نے شباز شریف کے ساتھ کام کیا ہے میں بتاتا ہوں کہ کس طرح صوبے کے خدمت کی گٹھ یوڑ کا کوئی ثبوت کوئی ایسی بات جو فوٹ پرنٹ ہو صرف سٹریٹمنٹ کی بنیاد پر ایک آئینی ادارے کا سربراہ وزیراعظم کو جا کر ملے گا تو کیوں ملے گا تو بھئی لکھ کر بھیجے نا فاز شباز خان بہت شکریہ ملے کے حمد خان آپ نے گفت کو سنی مزید بہت ساری باتیں کرنی ہے زمنی انتخابات سے جڑی ہلکے میں صورتیں ہلکے ہیں یہاں کی صورتیں ہلکے ہیں ہلکہ کیا کہہ رہے ہیں بان ٹو فور کیا کہہ رہے ہیں سابق پرائم نیسٹر خاکان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عباس صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے عباس صاحب کمپین آپ کی کیسی جا رہی ہے اور حمدہ صاحب کی تو اچھی خاصی یہاں سے لیڈ تھی تو آپ وہ لیڈ مینٹین رکھ سکیں گے جی انشاءاللہ لیڈ ورکر نے مینٹین رکھی ہے اور جو جوش اور جذبہ ہے انشاءاللہ اتنی لیڈ انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ سب کی کوششیں کہ لیڈ ہو جنرل الیکشن میں آپ کے سابق صدر جیل میں تھے اس زمنی میں آپ کے موجودہ صدر جیل میں ہے تو اس روایت یہ روایت آپ کو سوٹ کرتی ہے اچھا دوسرا مجھے یہ بتایا ہے خاکان بھائی صاحب کہ اس سارے معاملے میں شہباز شیف صاحب کی گرفتاری کو لے کر معاملات اب کس طرف جائیں گے سیاسی طور پر دیکھیں معاملات خرابی طرف جائیں گے جس ملک میں سیاسی روایات کو پامال کیا جائے جمہوری روایات کو پامال کیا جائے پارلیمان کے اعترام نہ کیا جائے وہاں معاملات مشکل سے مشکل تار ہوتے جاتے ہیں خاکانہ بھائی صاحب اس میں دیکھیں میہ شہباز شیف نواز شیف صاحب اگر باہر آئے ہیں تو انہی اداروں کو فالو کرتے ہوئے رلیپ ملا ہونے ہائی کورٹ سے اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو انویسٹیگیٹ کرنے تھے ادارے کو کوئی بات ہوئی تو نارملائز ہو جائے گا انواز شیف کو جیل میں کیوں ڈالا گیا اور تفتیش کرنے ہی تفتیش کریں شباز شیف جیل میں کیوں ڈالا گیا چیرمن نیب کو انڈیپنڈنٹ نہیں سمجھتے ڈالنا ہے انڈیپنڈنٹ ہیں تو پھر سپیکر مجاب اسیمبلی کو ڈالیں پھر سپیکر نیشنل اسیمبلی کو ڈالیں ڈیفینس منسٹر کو ڈالیں اور بزراء کو ڈالیں بابا روان سمیت سب کے خلاف کیسز ہیں ان سے تو برندگی ہونی ہے یا تو برندگی کی بات کوئی نہیں ہے یا تو کیس یہ ہے کہ آپ نے ایک کرپ ٹھیکدار کا ٹھیکا کیوں کینسل کیا پاکستان تحریکن صاحب کے سینئر رانوہ موجود ہے دیوان صاحب بہت شکریہ دیوان صاحب کیسی کمپین آپ کے جا رہی الحمدللہ اچھی جا رہی اور یہاں تو آپ کو بتا ہے کہ حمزہ صاحب نے بہت بڑی لیڈ سے طریقہ انصاف کو ہرایا تھا اور خاکانہ باسی صاحب ہیں تو دوسرا مہنگائی کو لے کر لوگ پریشان ہیں ڈالر کے مسائل کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں تو کس طرح یہ سارے آپ ساری چیزوں چمکی لڑائی کیسے لڑیں گے آپ میں ایک بات آپ کو بتاؤں یہ مہنگائی جو مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں نا یہ آج ایک تنظیم جہاں بنی ہے مسلم لیگ والوں نے اس کے بینر لگائے ہیں کہ پچیس روپے کی چائے اور پندر روپے کا نان اور دس روپے کی روٹی کا یہ انہوں نے لگایا ہے مختلی دکانوں پہ یہ سب کچھ وہ کروا رہے ہیں آج میں نے ابھی بات کی ہے ڈی سی صاحب سے بھی کہ اس کو سختی سے عمل کراؤ جو پکڑا جائے اس کو چھوڑنا نہیں دس روپے کا نان اور ساتر یا چھے روپے کی جو ریٹ ہے وہ روٹی کا ہونا چاہیے اور چاہے بیس روپے کی اگر کسی نے اکیس روپے بھی لے تو اس کو مت چھوڑو نہ دودھ بڑا نہ اٹھا کو ریٹ بڑا نہ کسی اور چیز کی بڑے ہیں کوئی ریٹ مرچ بڑھ گئی مٹن بڑھ گیا چکن بڑھ گیا اس پہ بھی کوئی آپ نے چکن پہ آپ کو پتا ہے کنٹرول ہمزا کا ہے ابھی تک ابھی تک بھی انہی کا ہے تو چکن کال فیر مندہ آ جائے گا اس کا اتنا بہن ہی ہے پرابلم دو چار اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو حکومت آنی آتوں سے کیوں نہیں نبڑتی آپ تو وہ آپوزیشن میں ہیں اور حکومت تو بزدار صاحب کی ہے در پجاب میں دیکھیں میری جو آسین جو چیز روزانہ کی ریٹ پہ بنیاد پر ہونا وہ طلب اور رسطت کے حساب سے ہم نے اللہ کا فضل ہے بڑی بڑا چکن بوت ہے چکن کا ریٹ کبھی ڈیڑ سو بھی ہوتا ہے دیوان صاحب آپ کے پرائیم نیسر صاحب کی تقریر سے آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا جو الیکشن ہے وہ متاثر ہوا ہے اگر مجھے کہیں گے کہ اس کے حق میں دلائل تھے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں آپ سمجھتے ہیں ایسا ہوا ہے دیکھیں میں پینک پھلا دیا کہ مہنگائی آنے والی ہے کڑوی گولی کہانے پڑے گی ایک عام بندہ تو اس بات کو نہیں سمجھ پائے گا آپ سمجھ پائیں گے اشرافیہ سمجھ پائے گی پڑے لکھے لوگ سمجھ پائیں گے ایک عام بندہ نہیں سمجھ پائے کہ اس بات کو تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح ڈریکٹلی آپ کا الیکشن ہٹ ہوا ہے اور جہاں انہوں نے فرمایا ہے کہ میں چوڑ ڈاکوں کو پکڑ لوں گا تو نیب نے پکڑا تھا لوگ سمجھتے ہیں تیریکن صاحب نے پکڑوایا ہے اور یہ بھی پولیٹی سائز نیب بھی ہوا حالانکہ وہ نیب نے پکڑا ہے چیرمن نیب انڈیپینڈنٹ ہے تو اس پہ آپ نے سمجھتے کہ الیکشن آپ کا ڈیمیج ہوا ہے یہ آپ بھی بتایا کرنا ایسے کہ یہ نیب نے پکڑا ہے میں تو ابھی بھی آپ کے سامنے بھی بتا رہا ہوں چلے مہربانی جی لوگوں پتہ چال گیا ہے نا کہ ہم نے نہیں پکڑایا ان سے پہلا کیس ہیں ان کے اوپر سارے آشیانہ سنگھ کے بھی ساپوانی والا چار روپیا جو ایک ڈریل بھی نہیں لگی اور سارے پیسے کھا گئی جی اب ان کو پکڑے نہ چھوڑ رہا ہوں تو کہ چھوڑ دیں ان کو میں کہتا ہوں اگر گورنمنٹ بھی پکڑتی ہے ہمارے پر بھی الزام لگاتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ تو نیب نے پکڑا بھی ہم نے پکڑنا ہے ان کو اور دوسرا یہ جو شوشے چھوڑ رہے ہیں پنترہ روپیا کی نان اور پچیس روپیا کی چائے یہ آپ صبح دیکھیں ان کی مالش کیسی ہوتی ہے یہ حکومت کو نرم نہ سمجھیں آپ بڑی شائست کی سمیشہ بات کرتے ہیں شیرے پر مسکرار بھی رکھتے ہیں اپنے مخالفین کا نام بھی بڑے عدب و احترام سے لیتے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ خان صاحب کو بھی اپنا رویہ اور لہجہ تھوڑا شائستہ رکھنا چاہیے ابھی بھی لگ رہا تھا کہ وہ اپوزیشن میں ہیں اور حکومت میں نہیں ہیں یہ آپ ان کے نمائندہ ہونے کے حصیت سے کیا سمجھتے ہیں میں ایک بات بتاؤں جو صاحب بندہ ہونا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اوپر ویسے بہتری کرتا ہے لیکن جو حالات ہیں نا ملک ہے وہ سرنے کڑنے والے ہی ہیں جو ہمیں ملا ہے نا اندر ہی کچھ نہیں بارہ سو ارب روپے ہم نے دینا ہے یہ جنہوں نے بجلی بنا کر دیئی ہے میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتانا ہم نے تیرہ ارب ڈالر آئی ایم ایف کے دینے ہیں اور یہ بانتے ہیں کہ ستائی اٹھائی سو ارب روپے ہمیں بانتا ہے اب ہمیں بتائیں کہاں سے یہ آئیں گے پیسے بانت صاحب یہی دو مہینے پہلے ایم ایف چلے جاتے تو آپ کا الیکشن بڑا سیف لی آپ لیڈ کرتے میری باستوں نے ہم نے کوشش کی اللہ سے دعا کی کہ ہم باجے انٹرسٹ بارہ تیرہ ارب کسی طرح آ جائے سعودیہ سے اور ہو بغیر کسی اچھے معاملہ سے کوشش کی ہم نے نہیں ہوا تو پھر جائیں گے نا بات یہ نہیں ہوتی ایک بات یاد رکھیں انسان بہتری کے لیے کرتا ہے تو ہم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا اچھی بات کی اب حکومت اسے ویل فیر سٹیٹ بنانے پر ہوگی یا اپوزیشن کے شور پر حکومت کے آپ کس طرح کن جستون ہے ان پر حکومت کھڑی کریں گے دیکھیں میری بات سنیں اپوزیشن کا کعب میں جہز تنقید کرنا اگر وہ جہز کوئی بات ہے تو آپ دیکھ لیں اس میں جہز ہے ہی کوئی بات نہیں وہ صریحاں ان کو جب اب نے پکڑا ہے جب ہم پکڑیں گے نا صحیح معنوں میں جب ان کے کیس نکال لیں گے کتنے سال ہو گئے ہیں چودہ بندے قتل ہوئے ساٹھ بندے پھندر گئے انہوں نے کسی کو پکڑا گیا ہے کوئی کسور بار ثابت ہوا آج جائی صاحب کے رمارکس دیکھیں آپ نے جب ہم نے ان کو اتارا ہے تو اب سیدھے ہوئے ہیں ساین کر دی ہے نا جائی جی نے یہ دیکھنا یہ سارے کابو آئیں گے بچتے نہیں یہ دوست آپ یاد رکھنا انشاءاللہ تعالی اور یہ لوگ مجھ سے اتنی محبت اور شاہد کر رہے ہیں آپ نے اندازہ ہی نہیں لگایا یہ چالی سے دار سے اوپر نہیں جائے گا ایک لاکھ چالی سے لیا تھا نا یہ چالی سے اوپر نہیں جائے گا آپ نے آگری زوال خاکان آبازی صاحب ایڈ دی انڈ تو آپ اس حملی میں جائیں یا وہ جائیں پولٹیکل ورکر ہیں پولٹیکل ورکر کی حصیت سے آپ جو آپ کے مدے مقابل ہیں خاکان آبازی صاحب ان کو پیغام دیں گے میں کیوں پیغام ان کو کچھ دوں وہ دو الیکشن لڑے ہیں وہاں سے اپنے گھر سے وہ مسعود کے رہنے والے ہیں مریسے الیکشن جو لڑے ہیں ایک اسلامباد کی سیٹ سے لڑے ہیں دونوں سے انہیں فتح نہیں ملی اب وہ لہور آگئے ہیں اور یہ میاں صاحب کی کوئی جاگیر نہیں ہے یہ لوگوں نے کام چاہیے دیوان کام کرنے والا کھلاڑی ہے اور اماندار ہے ساری زندگی میری پیچھے دیکھ لیں آئی تک میں نے نجائز اپنے ذراعہ کو استعمال نہیں سرکاری کی ہے میرے اوپر اتنا بھی الزام نہیں ہے میں چار مرتبہ رہا ہوں تین مرتبہ منسٹر ایک دفعہ میں وزیر آدم کا مشیر اور کبینہ کا رکن رہا ہوں میں اللہ ادھو پیپل پارٹی کے رہا ہوں سمنی انتخاب سے کچھ دن پہلے شہباز شریف صاحب کی گرفتاری پولٹیکلی آپ کو فائدہ دے گی کسی کو فائدہ نہیں دے گی قانون صاحب کے لیے ایک جیسا اگر کسی کو ایک دو پرسنٹ نقصان ہوتا فائدہ ہوتا ہے میں اس کو فائدہ نقصان میاں سب بھائی رہنا آئیں جلسے کریں میرے ہلکے میں میں نے روکا ان کو آئیں ان کی بیٹی آئیں جو اور بھی جس نے کرنا کریں جلسے میں مدان میں ہوں کبھی کبھی رہا نہیں میں پہلے شکر سے سامنے رکھی ہے پھر بتا ہے